بچوں کو دس لگنا یعنی موشن ہو جانا ناظرین یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں میں عام پائی جاتی ہے اس بیماری سے پھول جیسے بچے مرجا جاتی ہیں بچے اس بیماری سے کمزور اور نیڈال ہو جاتی ہیں اس بیماری کا شکار زیادہ تر چھوٹے بچے ہوتی ہیں خصوصاً ایک سے دو سال تک کہ بچوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے بچوں میں اس بیماری کی عموماً دو اقسام ہیں پہلی قسم میں بچے کو سبزی مائل ہرے رنگ کے موشن آتی ہیں جن سے بچہ نیڈال ہو جاتا ہے کمزوری زیادہ ہوتی ہے بچہ زیادہ گنودکی میں رہتا ہے بچے کا بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے ناظرین اس قسم میں بچے کی رتوبات تیزی سے خارج ہو رہی ہوتی ہیں ایک دن میں ہی بچہ کافی کمزور اور مرجایا ہوا نظر آنے لگتا ہے والدین اپنے پھول جیسے بچے کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اس قسم کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ کھاتا ہے وہی بچے کے پکھانے میں آ رہا ہوتا ہے موشن کی دوسری قسم بچے کے جسم میں گرمی ہو جانے سے ہوتی ہے اس قسم میں بچے کا پکھانا پتلا اور زردی مائل آتا ہے بچہ پکھانا کرتے وقت تکلیف محسوس کرتا ہے پکھانا آواز کے ساتھ آتا ہے پہلی قسم کی نسبت بچے کو کمزوری کم محسوس ہوتی ہے بچہ چرچڑا ہو جاتا ہے ناظری بہلی قسم کے موشن میں چونکہ بچے کی رتوبات زیادہ خارج ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے اس کے علاج کے لیے بچے میں نمکیات کی کو فوراں بڑا کریں اور اس کے لیے نمکھول بھی لائیں اور ساتھ میں یہ کہوہ اس کی عمر کے حساب سے ہر دو گھنٹے کے وقت اسے دیں کہوہ بنانے کے لیے سونف اور پدینہ ایک ایک چمچ دال چینی ایک چوٹا ٹکرہ لے لیں یہ سب ڈیٹ کپ میں پانی میں اُبا لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیں ایک سال سے کم عمر بچے کو آدھی چمچ چار گھنٹے کے وقفے سے دیں جبکہ بڑے بچے کو دو گھنٹے کے وقفے سے یہ کہوہ پلائیں ناظرین دوسری قسم کے موشن چونکہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے بچے کو کوئی گرم چیز نہ دیں اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو گرم گزاؤں سے پرہیز کروائیں اور سیال اور ٹھنٹی گزائیں ماں کو استعمال کرائیں ساتھ میں بچے کو گلو کو اس کا استعمال کرائیں یہ گلیکسوز ٹی کی شکل میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کی عطاوہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے فیٹر کو اچھی طرح دو کر صاف رکھیں دودھ کو اچھی طرح اُبا لیں پھار مولے والا دودھ استعمال نہ کرائیں بہتر تو یہی ہے کہ دو سال تک بچے کو ماں کا دودھ ہی پلایا جائے لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پلا سکتے تو کم از کم فارمولے والے دودھ کو دودھ رکھ کر بینس یا گائے کا دودھ اپنے بچے کو پلائیں ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سکرین پر آنے والے واتس اپ نمبر پر آپ کال یا میسے ہی کر کے پور سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہونس لفظائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امانی لب